اگر وہ کشتوار سے آئے ہیں تو ان کو کشتوار میں سری ایمو وہاں پر ہیں وہاں پر میڈیکل سبڈنٹ ہیں وہ ان کو مل سکتے ہیں وہ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے انر ایچ ایم والے پبلیسٹی کر رہے ہیں ساری چیزیں ہیں پر جو اس کی گائیڈ لائن ہے اس میں مہن چیز یہ ہے کہ گولڈن کارڈ میں جب پیشنٹ ایڈمیٹ ہوتا ہے تو وہ ان ٹائٹل ہے سب بینیفیٹس کے اور میں آپ کے مادن سے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ کا ہسپتال ہے آپ نے منیج کرنا ہے ہم کہتے ہیں ہر کام سرکار کرے گے سرکار تھوڑی کوئی چیز ہے ہم ہی تو سرکار ہیں ہماری تو زمباری ہے اگر کوئی ہاتھ میں کارڈ لے کے آپ سے بینیفیٹ مانگے گا تو آپ کیا بینیفیٹ دے پائیں گے اس کو تو وہ ان کو پوری اس چیز کی اویرنیس نہیں ہے ہم تو ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی کھانے کے لیے ہم نے الگ چیزیں جگہیں بنائی ہیں کینٹینیں بنائی ہیں لیکن ابھی بھی اگر آپ ایسے بھی چلے جاؤ گے ہسپتال کاریڈور میں نیچے بیٹھ کے کھا رہے ہیں اب ہسپتال میں ہر جگہ کھانا کھانے کا اٹماسفیر نہیں ہوتا ہے اس میں بیکٹیریا جرہ سیم سارے گھوم رہے ہیں تو آپ اوپن کر کے کھانا کھا رہے ہو سب کچھ کھا رہے ہو جن کے پاس گولڈن کارڈ ہے اور فائل بنی ہے فائل پہ ہم نے اوپر آشمان بھارت کی سیل لگائی ہے بینیفیشری آف آشمان بھارت اور میرا سٹاف ڈے نائٹ ان کو فالو کر رہا ہے ان کو ہر چیز مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے ابھی پیچھے ایک کلپ آئی تھی کہ دیکھو جی یہاں ٹوٹی ٹرالی پڑی ہوئی ہے تو اگر کوئی مجھے پوچھے گا تو میں بتا سکتا ہوں وہ ٹھیک ہے وہاں ٹرالی ایک ایسی تھی جس کے اوپر فٹا لگا تھا دو ٹرالیاں ویسی تھی تو وہ ایڈمیسٹیشن کو ہمیں پوچھے گا کوئی تو ہم بتا سکتے ہیں عام آدمی کو تو یہ ہی لگے گا کہ یہ پیشنٹ کے لیے رکھی وہ ٹرالی پیشنٹ کے لیے نہیں ہے اس میں ہماری ایمبولنس آتی ہے سامان آتا ہے ہمارا گاڑی کا سٹور کا سامان آتا ہے بڑی ہیوی ہیوی چیزیں ہوتی ہیں فلیوڈ کی پیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ کشن کی ٹرالی پہ ہم نہیں رکھتے ہیں وہ ہم اس پھٹے والی ٹرالی پہ رکھتے ہیں تاکہ وہ ٹوٹے نہیں ہماری نہ کشن خراب ہو نہ ٹرالی ٹوٹے وہ اسی طرح ہیوی ڈیوٹی ٹرالی بنائی ہوتی ہے پر اگر کسی نے ہمیں بدنام کرنا ہے تو وہ بولے گا دیکھو جی یہ ٹرالیاں رکھی ہیں پیشنٹ کے لیے جو نالگ میں آیا آپ کے ہی اس کلپ سے آیا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے اب ہارٹ پیشنٹ کا تو میرے پاس ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے ہارٹ پیشنٹ جو ہے وہ سوپر سپیشلٹی میں ہے لیکن اس کو پراپرلی جو ہے ہمارے لوگوں کی بھی گلتی ہو سکتی ہے کہ وہاں کشتوار سے ہی پراپر گائیڈ کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ کارڈ ہے آپ کو یہ بماری ہے آپ فلانے ہاسپٹل میں جاؤ جب وہ داخل ہو جائے گا کارڈ شو کرے گا ایمیجیڈلی اس کا ایکشن جو ہے ایک سٹوری ہمارے پاس آئی تھی جس میں ایک ویقتی جس کی عمر جو وہ بتا رہا تھا ساٹھ سال عمر تھی وہ کشتوار سے جمع آیا تھا جی ایم سی میڈیکل کالیج علاج کے لیے اور اس کے پاس آئیشمان کارڈ تھا جو وہ دکھا رہا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ میں سپریٹینڈن کے آفیس گیا تھا وہاں پر مجھے دھکے مار کر باہر نکال دیا گیا اور اس کارڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی وینیفٹ ہمیں نہیں مل رہا اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہمارے سنگیان میں آئی تھی ایک پچھی ہے میرے پاس گورنمنٹ میڈیکل کالیج کی یہ وزٹر پاس ہے سلپ ہے پانچ روپے کاٹے جاتے ہیں اور یہ ویلیڈ ہے ایک گھنٹے کے لیے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر نہ تو سیریل نمبر ہے اور نہ ہی وزٹر کا نام لکھا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا نیکسس ہو تو اس کے اوپر ہم باتچیت کرنے کے لیے آئے ہیں ڈاکٹر دھارا سنگھ جو میڈیکل سپریڈنٹ ہیں جی ایم سی میڈیکل کالیج کے سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور ایک تو پہلا ایشو یہ تھا کہ ایک ویقتی جس کی عمر ساٹھ سال تھی ساٹھ سال سے زیادہ ہوگی اور اس کے پاس موڈی کا وہ کارڈ تھا گولڈن کارڈ آئیشوان کارڈ اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی بینیفٹ اس کو نہیں مل رہا اور نہ ہی یہاں پر کورمن میڈیکل کالیج میں اسے گائیڈ کیا جا رہا تھا اور اس کے بعد اس کو کسی نے آپ کے پاس بھیجا اور جب یہاں آیا تو یہاں جو باہر لڑکے تھے انہوں نے اسے دھکے مار کر باہر نکال دیا گیا یہ کیا ایشو تھا تھوڑا بتائیں نہیں ایسا ہے کہ جیسے وہ بول رہا ہے کہ دھکے مار کر باہر نکال دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ پبلک آفی سے آپ ابھی بھی آئے ہیں ایسا نہیں ہے ریسٹکشن ضرور ہے تھوڑی سی ریسٹکشن جو ہے وہ بھی کووڈ کے قارن کی ہے کیونکہ سارے ہی لوگ اگر کٹھے ہو جائیں گے تو وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رہتی ہے دوسرا یہ ایشو ہوتا ہے کہ میڈیکل میں ہر چیز جو ہے پرسنل ہوتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے سامنے نہیں بتاتا ہے کہ میری گھر کی برابنہ میں میرا کون بمار ہے بہت سے ایشو سوشل ایشو رہتے ہیں ہر بندے کو میڈیکل میں تھوڑی سی پرائیویسی چاہیے کہ اگر کسی کے گھر کا بچہ بمار ہے بیٹی بمار ہے وہ دوسرے کیا سامنے نہیں بولے گا تو اس کے لیے تھوڑی سی ریسٹکشن ہے باقی پی اے میرا باہر بیٹھتا ہے میرے کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملا اور میرے نالج میں کوئی ایسی بات آئی نہیں کیونکہ میں خود بھی پچاس بار تو میں باہر جاتا ہوں میں خود بھی دیکھ لیتا ہوں بندہ کی کون ہے بھئی کیا ہے کیا بتائیے آپ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے تو وہ چیز سے میں مانتا نہیں کہ ایسی بات یہاں ہوئی ہوگی دوسرا ایشو رہا یہ کہ جیسے ان کا گولڈن کارڈ بنا ہوا ہے تو گولڈن کارڈ کا اگر وہ کشتوار سے آئے ہیں تو ان کو کشتوار میں وہاں پر ہیں وہاں پر میڈیکل سپڈنٹ ہیں وہ ان کو مل سکتے ہیں وہ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے نرہم والے پبلیسٹی کر رہے ہیں ساری چیزیں ہیں پر جو اس کی گائیڈ لائن ہے اس میں مہن چیز یہ ہے کہ گولڈن کارڈ میں جب پیشنٹ ایڈمیٹ ہوتا ہے تو وہ انٹائٹل ہے سب بینیفیٹس کے لیے تو اگر کوئی ہاتھ میں کارڈ لے کے آپ سے بینیفیٹ مانگے گا تو آپ کیا بینیفیٹ دے پائیں گے تو ان کو پوری اس چیز کی اویرنیس نہیں ہے کارڈ اگر آپ کے پاس ہے آپ کسی بھی ہسپتال میں داخل ہو جائیں گے ہسپتال پرشاہ سن اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ خود ہی آپ کے ہر چیز کو پورا کریں گے جیسے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی میرے پاس اس وقت دو سو اسی پیشنٹ میرے اندر ایڈمیٹ ہے جن کے پاس گولڈن کارڈ ہے اور فائل بنی ہے فائل پہ ہم نے اوپر آشمان بھارت کی سیل لگائی ہے بینیفیشری آف آشمان بھارت اور میرا سٹاف ڈے نائٹ ان کو فالو کر رہا ہے ان کو ہر چیز مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے میں پرسنلی بھی رونڈ کرتا ہوں وہاں پر جا کے رینڈم سیمپلنگ کرتا ہوں سپوز کرو کسی کو بولنے کے بغیر میں کسی بھی وارڈ میں چلے جاتا ہوں آج بھی میں ریڈیشن انکالوجی کے وارڈ میں گیا تھا کہ بھئی آشمان بھارت پیشنٹ کے پاس چلے جاتا ہوں اس کو یہ معلوم نہیں ہے کیس اوپڈنڈ ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ یہاں داخل ہوئے تھے کب سے ہوئے تھے کیا دوائی مل رہی ہے آپ کو کھانا مل رہا ہے کوئی کسی کی دکت ہے تو وہ ڈیریکٹ مجھے بولتے ہیں کہ نہیں سر آہاں ٹھیک ہے سب کچھ مل رہا ہے جب سے ہم کارڈ بنا جب سے یہ داخل ہو گئے ہیں تو اگر ہم ان تین سو پیشنٹ ان کو دے رہے ہیں ابھی بھی ایڈمنٹ ہیں تو ان کو کیوں ہم نہیں دیتے لیکن اوپڈی کارڈ میں اور اوپر سے میرے جو نالج میں آیا آپ کے ہی اس کلپ سے آیا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے اب ہارٹ پیشنٹ کا تو میرے پاس ہارٹ پیشنٹ سپر سپیشلٹی میں ہے لیکن اس کو ہمارے لوگوں کی بھی گلتی ہو سکتی ہے کہ وہاں کشتوار سے ہی پراپر گائیڈ کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ کارڈ ہے آپ کو یہ بماری ہے آپ فلانے ہاسپٹل میں جاؤ جب وہ داخل ہو جائے گا کارڈ شو کرے گا امیجرلی اس کا ایکشن یا وہ ہاسپٹل والے کشتوار ہاسپٹل والے ہی ریفر کرتے وہ ریفر کر لیتے کہ اگر ہارٹ پیشنٹ ہے کہ تو آپ چلے جاؤ وہاں پر اگر یہ وہاں گے ہوتے تو وہ دیفنیٹلی ریفر کرتے کہ آپ کے جو سپیشلٹی ہے فلانی جگہ پہ ہے آتے ہیں یہاں کیس آتے ہیں وہاں سے ریفر ہو کے آتے ہیں گولڈن کارڈ ہے آپ کو ریفر لے کے اب آپ ڈریکٹلی اگر آپ کہو گے کہ ایمز پی جی اے میں جا کے دکھاؤ گے کہ یہ میرا کارڈ ہے تو آپ بینیفیڈ نہیں دیتے ہو تو وہ میرے خیال میں وہ بھی ہیلپ لیس رہیں گے وہ کیا اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں تو ڈریکٹلی نہیں ہے لوگوں کو یہی جانکاری نہیں ہے کہ یہ جو کارڈ ہے یہ آپ کو ایڈمیشن پہ ہر چیز کا بینیفیڈ دے گا لیکن کنسرن ہسپتال میں جانا ہے آپ نے کنسرن ہسپتال میں اگر آپ کو دیکھو میرے پاس یہ اچھا ہوا کہ آپ نے تائم نکالا اور مجھے موقع دیا تاکہ میں یہ لوگوں کو سمجھ تو آسکے کہ میرے پاس کیا ہے میڈیکل کالج میں سرجری ڈپارٹمنٹ ہے آرثو پیڈکس ڈپارٹمنٹ ہے میڈیسن ہے آپ تھمالوجی ہے اور ریڈیو ترابی ڈپارٹمنٹ ہے کینسر کے لیے اب ان کا جو پیشنٹ ہے وہ میرے میڈیکل کالج آنا چاہیے موسٹ ویلکم وہ آئے گا وہ سلپ پہ ہی میرے جو بندے بیٹھے ہیں سلپ کے پیسے بھی ہم کارڈ والے سے نہیں لیتے ہیں ہم پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کارڈ ہے جب پردان منتری جی کا کارڈ ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی کارڈ ہے تو ہم پرچی اس کی فری کارڈتے ہیں اس کے بعد فائل فری بنتی ہے پھر کونٹر میں اس کو چیک کیا جاتا ہے اس کارڈ کے نمبر کو اس میں ہم کمپیوٹر پر ڈالتے ہیں کمپیوٹر وہاں سے بولتا ہے کہ ہاں جی یہ میرا بینیفیشری ہے اس کا یہ نمبر ہے تو پھر اوکے ہوکے اس پہ سیل لگتی ہے کہ یہ آشمان بھارت کا پیشنٹ ہے اور سٹاف اس کو خود ٹریک کر رہا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں گیا کون سی انویسٹیگیشن آئی وہ ساری کیونکہ اس میں سسٹم اتنا اچھا ہے کہ آپ کو ساری چیزیں آن لائن چڑانی ہوتی ہے انویسٹیگیشن اپریشن اس کا فوٹو آپ کو میں دکھا بھی سکتا ہوں میرے ڈیلی یہاں ہمارا ویٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے اس میں ڈیلی آتا ہے کہ اتنے پیشنٹ آپ کے ڈسچارج ہوئے آشمان والے اور اتنے بینیفیشریز ہیں وہ ہمارا اپنے گروپ میں سب چڑے ہوتے ہیں تو ہم اس کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پیشنٹ نگلیکٹ تو نہیں ہو گیا یہ دیکھو یہ آشمان بھارت میڈیکل کالج کا گروپ ہے یہ پیشنٹ ہیں جو ڈسچارج ہو رہے ہیں یہ اپنا فوٹو دیتے ہیں بیڈ نمبر دیتے ہیں موبائل نمبر دیتے ہیں آپ ان میں سے کسی سے بھی بات کر سکتا میں یہ کیمرہ پر دکھا سکتا ہوں ہاں دکھا سکتا ہے کیوں نہیں دکھا آپ دیکھیں یہ ڈیلی کی رپورٹنگ ہے آپ اس کا شارج لے سکتے ہیں یہ ڈیلی رپورٹنگ ہے یہ اتنے پیشنٹ جو ہیں ایویلیبل ہیں اور اگر آپ ملنا بھی چاہے ہیں چیسی سے ہم آپ کو ملا سکتے ہیں پیشنٹ ڈیریکٹر آپ سے بات کر سکتا ہے کی مجھے کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے کیا سویدہ ہے انیشل میں تھوڑا سا تھوڑا سا دیکھو تھوڑا سا کیونکہ کمپیٹرائز ہے اس کا حساب ہوتا ہے اس کا آڈٹ ہونا ہے تو اس کو ہمیں تھوڑی سی فارملٹی پوری کرنی پڑتی ہے سارے کاغذ بغیرہ کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد ہمارے تین سو پیشنٹ بینیفیشریز ہیں تو ان کو بزرگ کو اب انفارچنیٹلی میں یہاں میٹنگ میں ہوں گا آگے پیچھے میرے سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی آدھرویز میں ان کو سیڈ ایف کر سکتا تھا وہ اپنی جگہ رائٹ تھے کہ وہ کشتار سے یہاں پہنچے کارڈ لے کر کوئی ان کو اکیوٹ پرابلم نہیں تھی کوئی ان کو ہسپتال کی پرچی نہیں تھی کوئی ایڈمیشن نہیں تھی تو جب تک ایڈمیشن نہیں ہوتی تو ہم تیرشری کیر والے ہمارا رول نہیں بنتا ہے پر اگر کوئی ادھر تک آیا ہے تو ڈیفنیٹلی ہم اس کو سمجھائیں گے بتائیں گے کہ آپ فلانی جگہ کنٹیکٹ کرو آپ کو کوئی پرابلم ہوگی تو آپ کو اس ہسپتال میں جانا یہ کارڈ شو کرنا ہے نیچے می آئی ہیلپ یو کا بھی ایک بنایا ہوا ہے کیابن وہاں پہ بھی لوگ صحیح سے جانکاری نہیں دیتے ہیں نہیں وہاں پر دیکھو ہمارے پاس سٹاف کی شارٹیج ہے ہمارے پاس دو سوشل ورکر ہیں وہ اتنے اننون پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں دوسرا سکیم نئی ہے اتنا وہ لوگ ایکسپلین بھی نہیں کر پاتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے می آئی ہیلپ یو میں سٹاف مانگا ہے ابھی تو ہم نے فلال وہ لگائے ہیں سکیورٹی والے لگائے ہیں وہ خالی آپ کو کوئی یہ بتا دیں گے کہ اشمان بھارت کا کونٹر وہاں ہے آپ اس کونٹر سے بات کیجئے اور کوئی ٹرالی آتی ہے کوئی اٹنڈنٹ آتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں ہے وہ اس کو اٹھا کے ڈاکٹر تک پہنچا دیتے ہیں ہم اس سسٹم کو ڈویلپ کر رہے ہیں اور ڈویلپ کریں گے اور سٹاف ڈالیں گے ابھی سوشل ورکرز کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے اگر ہمیں اور پڑے لکھے بچے مل جائیں گے روند اکلاک ان کو ٹرین کر کے ہم ڈیفنیٹلی اس میں اپروو کریں گے دوسرا ایک اور ایشو تھا یہ ایک ویزٹر پاس ہے سلپ ہے ہاں جی تو اس کے اوپر ایک تو سیریل نمبر نہیں ہے دوسرا نیم آف ویزٹر وہ بھی نہیں لکھا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کا میں آپ سے بتاؤں پہلے میں تھوڑا سا اس کی بیک گرونڈ میں جانا چاہوں گا کہ یہ کیوں ویزٹر پاس ہے بیسیکلی سرکاری ہسٹال میں ایک تو بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے اور رش بھی ایسے لوگوں سے ہو جاتا ہے کہ جن کا ہسٹال کے پیشنٹ میں ٹریٹمنٹ میں زیادہ رول نہیں رہتا ہے تو اس میں گورنمنٹ نے ایک بڑی اچھی پالسی کر کے یہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے آرڈر ہوا کہ سارے ہسٹالوں میں جو ویزٹنگ آرس رکھے جائیں گے اور جو ویزٹر آئے گا اس کو پانچ رپے دے کر وہ پیشنٹ کو دیکھے گا لیکن اس کی بھی انفارمیشن لوگوں کو صحیح نہیں ہے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹ ہسٹال ہے یہ سب کو چارج کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں جو گریب پیشنٹ ایڈمیٹ ہوتا ہے اس کو اگر وہ نارمل ڈیزیز سے ایڈمیٹ ہوا ہے تو اس کو ہم ایک گرین پاس آپ دیکھیں گے فائل میں ڈال دیا جاتا ہے اس کا نام لکھ کر وہ گرین پاس جو ہے جب تک وہ پیشنٹ ایڈمیٹ ہوتا ہے اس کا ایک اٹینڈنٹ فری میں اس کے ساتھ رہتا ہے وہ ہسٹال میں کہیں بھی جانا چاہیے وہ گرین کارڈ لے کے جا سکتا ہے اگر اگر اس کو باہر جانا ہے تو وہ کارڈ دوسرے کو ہینڈ آور کرتا ہے تو وہ کارڈ جو ہے ویلیڈ رہتا ہے اسی طرح جو جو سک پیشنٹ ہے وہ امرجنسی ایریاز میں ہیں جیسے آئیسیوز ہوگے تھیٹر والی سائیڈ ہوگے تو ان کے کرٹیکل کیر ایریاز میں اس کو ہم دو پاس ڈالتے ہیں ان کا کلر ریڈ کلر کا ہوتا ہے آپ امرجنسی کونٹر میں میں آپ کو یہ دونوں پاس بھی دکھا سکتا ہوں تو وہ دو اٹینڈنٹ اس کے ساتھ رہتے ہیں آسپٹل میں کیونکہ جو سک پیشنٹ ہے اس کی ہو سکتا کوئی چیز باہر سے لانی پڑتی ہے دوڑ لگانے کے لیے بندے چاہئے تو وہ ہم نے وہ پروسیجر بنایا ہے اس کے بعد یہ تیسری کٹیگری ہے یہ تیسری کٹیگری اس لیے ہے کہ راش کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بندہ ریالی کنسرنے پیشنٹ کے ساتھ وہ ہسپتال میں آ جائے اس کے لیے یہ پانچ رپے کی پرچی رکھی ہے اور ڈیلی اس کے جتنا ریونیو کٹھا ہوتا ہے وہ ٹریجری میں جمع ہوتا ہے یہ ایش ڈی ایپ میں جاتا ہے ایش ڈی ایپ میں جا کے جو آپ کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ اس میں کچھ سویپر جو ہیں یہاں کام کرتے ہیں ڈیلی ویجرز ہیں ان کے ویجز نکلتے ہیں اور جو چھوٹے موٹے کام ہسپتال کے ہوتے ہیں کچھ چیز ٹوٹ گئی ہے کچھ پینٹ سپیدی آپ نے کرانی ہے پورے ہسپتال میں بیڈ آپ نے نیچر پینٹ کرانا سارا کچھ کرانا وہ ہم اس میں سے ایش ڈی ایپ سے لیتے ہیں پراپر پرمیشن گورنمنٹ سے لے کر آپ رہی آپ کی آپ کا یہ ایش ڈیون ہے کہ اس میں سیریل نمبر نہیں ہے لیکن اس میں میرے کا کہنا یہ ہے کہ جو بوکلٹ ہے ہماری بوکلٹ میں ہنڈر سلیپس ہیں اس میں لکھا ہے کہ ہنڈر سلیپس کی یہ بوکے اب وہ جو ریونیو اس نے جمع کرانا ہے ہنڈر ملٹی بلائیڈ بائی فائیو فائی ہنڈر روپیس وہ جمع کرائے گا جب بوکلٹ پوری ختم ہوگی ٹھیک ہے اب یہ ایش ڈی ایش ڈی ایر جو تھا یہ میرے نالج میں تھا یہ ہم نے یہ ہماری جو جی ایر یہ کٹتی ہے ویسٹر پاس جو ہے یہ پرنٹ ہوتا ہے سارا ہمارا گورنمنٹ پریس سے رنبیر پریس سے تو ان کی مشین جب یہ لات ہمارا چھپا تھا ان کی مشین جو یہ پرنٹ کرتی ہے نمبر وہ خراب تھی اب مینیجر صاحب نے ہمیں بولا ہے کہ جو نیکس پرنٹنگ آپ کی آئے گی اس میں ہماری مشین ٹھیک ہو گئی ہم یہاں آپ کو سیریل نمبر لگا کے دے دیں ٹھیک ہے اور جو یہ نام کا ایش ڈی ہے تو نام اس لیے ہے کہ وہاں ہمارا سیکیورٹی والا بندہ کام کرتا ہے لیکن اس کو بھی ہم انشور کریں گے کیونکہ آپ کے سامنے میں نے سیکیورٹی آفسر کو بلایا تھا کہ آگے سے کوئی پڑا لکھا لڑکا بٹھا دو وہ جو یہاں پر نام لکھ دے گا کیونکہ ہمیں اس میں کوئی دکھ کر نہیں ہے ایک سگنیچر بھی جو آتھارٹی ہے سگنیچر کرنے والی وہ بھی کوئی ایسا ہی کر رہے ہیں وہ تو آن دے بھی آپ سیکیورٹی آفسر کرتا ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ کی سلیپ ہے گورنمنٹ کی سلیپ ہے جس بندے کو ڈیوٹی پہ لگایا ہوگا وہ کر دے گا اگر اس میں بھی ضرور ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ ہماری سلیپ ہے نا we own it ٹھیک ہے ٹائم لکھا ہے ہمیں پتا ہے کون سا بندہ اس پہ ڈیوٹی پہ ہے نہیں ایسا نہ ہونا ہم یہ اسی لیے کیونکہ دیکھو کہیں نیکسس بھی ہے نہیں وہ ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ آپ یہ اسی طرح ہو گیا جس طرح ہم سٹیشن پہ چلے ہیں پلیٹ فارم پہ چلے ہیں اور میں آپ کے مادن سے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ کا ہسپتال ہے آپ نے منیج کرنا ہے ہم کہتے ہیں ہر کام سرکار کرے کہ سرکار تھوڑی کوئی چیز ہے ہم ہی تو سرکار ہیں ہماری تو زمباری ہے اگر ہم ہی کانسرن بندے آئیں گے ہمیں پتا ہے کہ یہاں منیمم سے میکسیمم دس ہزار لوگوں کا دس ہزار کو منیج کرنے کے لئے سرکار کتنے آدمی لگائے گی کہاں سے لگائے گی اس لئے یہ اگر ریونیو رہتا ہے اور اس سے آپ کا اٹنڈنٹ بھی کنٹرول رہتا ہے ہر بندے کی زمباری بھی رہتی ہے جو بندہ پانچ رپے سلپ لے کے اندر گیا ہے وہ کوئی انڈسپلن نہیں کرتا ہے وہ کوئی چیز وہاں نہیں پھینکے گا اس کو پتا ہے میں سلپ لے کے آیا ہوں اس لئے میں نے سلپ کٹائی ہے تو وہ بیسیکلی منیجمنٹ میں انوالو ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے میرا اپنا ہسپتال ہے میں نے اس کے لئے کنٹریبیوٹ کیا ہے میں نے پانچ رپے دیئے ہیں یہ اس کو انوالو کرنے کی بات ہے ہم کہتے ہیں تو آپ بھی انوالو ہو جاؤ منیجمنٹ میں کیونکہ یہ میرا ہسپتال نہیں ہے یہ آپ کا ہے ان کا ہے جنتہ کا ہے کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہیں وہ دس دس پندرہ پندرہ بھی آ جاتے ہیں تو اسی چیز کو کھانا لے کے آ جاتے ہیں اور دیکھو ہم تو ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی کھانے کے لئے ہم نے الگ چیزیں جگہیں بنائی ہیں کینٹینیں بنائی ہیں لیکن ابھی بھی اگر آپ ایسے بھی چلے جاؤ گا ہسپتال کاریڈور میں نیچے بیٹھ کے کھا رہے ہیں اب ہسپتال میں ہر جگہ کھانا کھانے کا اٹماسپیر نہیں ہوتا ہے ہم نے بورڈ بھی لگائے ہیں گائیڈ بھی کر رہے ہیں کھانے کے لئے جگہیں بھی بنائی ہیں پینٹرییں الگ ہیں کینٹینیں ہیں آپ ہسپتال کی کسی کینٹین میں فری میں جا کے اپنا کھانا لے کے کھا سکتے ہو کوئی بندہ آپ کو منا نہیں کرے گا پانی بھی الٹا دیں گے سب کچھ دیں گے پر اس میں ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اگر ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سپورٹ باقی جو آپ کام کر تو گلتیاں بھی ہوتی ہیں ہم سے بھی ہوں گی لیکن ان کو امپروو کرنا ہے ان کو امپروو کر کے ہم نے اپنے لوگ کے لئے ایک سسٹم بنانا ہے اس کی کوشش میں ہم لگے رہتے ہیں چلی شکریہ سر اتنی اچھی جانکاری دینے کے لئے تراصل ہم یہ کہنا چاہیں گے کچھ کس کنسپشنز ہیں لوگوں کو جانکاری نہیں ہے گولڈن کارڈ کہاں اس کے کہاں سے شروعات ہے کہاں سے اس کو ریجسٹر کرنا ہے اس کے بعد کہاں جانا ہے تو مس کنسپشنز ہے اسی کی وجہ سے یہ اتنے بڑے بڑے بوال جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور جب ہمیں سنا جاتا ہے جس بھاونہ سے سنا جاتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زادتی ہوئی ہے اور ہم یہ جاننے کا ہمیشہ پریاض کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے اور کیوں یہ زادتی ہوئی ہے تو مس کنسپشن ہے مس کنسپشنز اگر دور ہو جائیں تو یہ بہت سارے لوگوں کا ودایت وہ ہے ایڈمیسٹریشنز کا ودایت وہ ہے نہیں ہمارے تو میڈیا والوں سے بھی آپ سے سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی بھی کچھ بولتا ہے ایڈلیس آپ ہماری ایڈمیسٹریشن کا ورشن لے لیجئے اس میں آپ پرنسپل میم کو کنٹیکٹ کر سکتے ہو میڈیکل سپڑنٹ کو کر سکتے ہو ہمارے ایڈمیسٹریٹر صاحب ہیں ان تینوں میں سے آپ کسی کو پوچھ لیجئے کہ یہ کیا ہے کیونکہ ایسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی پیچھے ایک کلپ آئی تھی کہ دیکھو جی یہاں ٹوٹی ٹرالی پڑی ہوئی ہے تو اگر کوئی مجھے پوچھے گا تو میں بتا سکتا ہوں وہ ٹھیک ہے وہاں ٹرالی ایک ایسی تھی جس کے اوپر فٹا لگا تھا دو ٹرالیاں ویسی تھی تو وہ ایڈمیسٹریٹر کو ہمیں پوچھے گا کوئی تو ہم بتا سکتے ہیں عام آدمی کو تو یہ ہی لگے گا کہ یہ پیشنٹ کے لیے رکھی وہ ٹرالی پیشنٹ کے لیے نہیں ہے اس میں ہماری ایمبولنس آتی ہے سامان آتا ہے ہمارا گاڑی کا سٹور کا سامان آتا ہے بڑی ہیوی ہیوی چیزیں ہوتی ہیں فلیوڈ کی پیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ کشن کی ٹرالی پہ ہم نہیں رکھتے ہیں وہ ہم اس پھٹے والی ٹرالی پہ رکھتے ہیں تاکہ وہ ٹوٹے نہیں ہماری نہ کشن خراب ہو نہ ٹرالی ٹوٹے وہ اسی طرح ہیوی ڈیوٹی ٹرالی بنائی ہوتی ہے پر اگر کسی نے ہمیں بدنام کرنا ہے تو وہ بولے گا دیکھو جی یہ ٹرالیاں رکھی ہیں پیشنٹ کے لیے اب اس کے لیے ورشن ہمارا لینا ضروری ہے آپ ہم سے ورشن لوگ ہیں تو ہم اپنا کہہ سکیں گے کہ یہ ہمارا پوائنٹ ہے یہ ہماری ریکویسٹ ہے بلکل ہم پروپر کوشش کرتے ہیں کہ ایڈمیسٹریشن کا ورزن ضرور لیا جائے اسی لیے آج ہم ان کے ساتھ ہیں پرینسپل میم سے بھی ہم نے بات کی تھی وہ تھوڑے سی بیزی تھی لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں اور یہ ایکچولی میں صحیح ہے اور یہ جو سلپ ہم نے آپ کو بتائی ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی نیکسس ہے اس کے اوپر سیریل نمبر نہیں ہے نام نہیں ہے اور جو سگنیچر ہیں وہ بھی پروپرلی ٹھیک سے ہو نہیں رہے کون ایشو کر رہا ہے یہ نہیں پتا چل رہا تو ایسا نہ ہو کہ جی ایم سی میڈیکل کالیش کے اندر نیکسس چل رہا ہو لوگوں کو لوٹا جا رہا ہو ایسا نہیں ہے یہ ٹھیک پاس بنایا گیا ہے اور جس طرح ہم ٹرین کے اوپر پلیٹ فارم کے اوپر جب جاتے ہیں تو ایک پاس لے کر جاتے ہیں تاکہ کچھ سمیے کے لیے وہاں رہیں اور اس کے بعد جب وہاں سے جائیں تو پروپر مینیج ہو دس دس پندرہ پندرہ لوگ گھروں سے آ جاتے ہیں بعد میں ایک پیچھے ایک قصہ بھی ہوا تھا یہاں پہ ڈاکٹر کو مارا گیا وہ بعد میں پتا چلا کہ بیس سے پچیس لوگ گھر کے ایک ساتھ یہاں پر آئے ہوئے تو آپ سوچیں تو ایسے میں اس طرح کی پاسس ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ کنٹرول میں آئیں اور لوگ یہ سمجھیں کہ پیسہ لگ رہا ہے تو ہم اتنے ہی لوگ جائیں گے جتنی ضرورت ہے باقی آپ لوگ اپنی پرتکریت دے سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو اس میں کچھ آباب لگ رہا ہے جا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ ایمپرویمنٹ کرنے ہیں تو ضرور اپنا آپ سجاب دیں تاکہ یہ اسے ڈبل کریں باقی آپ دیکھتے ہیں ڈینک سٹیٹ سمجھار مجھے اور میرے سائیوگی ارون ڈوگرہ کو دیں انزاز